موسیقی ناظرین بھریک کے بعد ایک مزہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بند روڈ کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ صرف تین سو میٹر کا ایک لوٹا ہے ایک پیچ ہے جس کو ریپیر ہونا ہے وہ ریپیر نہیں ہو رہا اس میں کتنے اربوں روپے لگ جائیں گے کہ سرکار کو اس پیسہ نہیں ہے اور سرکار یہ بھانا منا رہے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے اس کو کام نہیں کروا سکتے اس تین سو میٹر کے پیچ کی وجہ سے یہاں پہ لمبی کتارے لگی ہے لوگ کو جہاں پہ دو منٹ لگنے تھے پانچ منٹ لگنے تھے دس منٹ لگنے تھے اب گھنٹوں لگ رہے ہیں یہاں پہ گزر اندے کے لیے یہاں سے سرکار کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے یہ تو ان کی جوٹی ہے سرکاروں کے مشہور ہی دیتے ہیں وہ ساید ان کو سمجھ نہیں آئے نہیں روڈ تو بنانی چاہیے روڈ بنانی چاہیے اگر یہاں پہ جو لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں بایجن کیا نام ہے آپ کا سرور کمہ سرور کی کم کر دے ہو یہ کوشش کی دکان ہے یہ سعادی کاروبار بلکل بند ہو جائے ہیں بند ہو گیا کیوں یہ ٹریفیک کی وجہ سے اچھا جی گاگ نہیں آتا گاگ نہیں آتا پہلے آتا تھا پہلے آتے تھے سڑک ٹوٹی ہے کوئی آتا ہی نہیں تھا سوی جو ٹراپک کتنی یہاں سے گزر دی ہے آپ نے دکان کیا کے جگہ ہی نہیں ہے دکان نظر ہی نہیں آتی کسی کو بس سے بھی یہاں سے گزر رہی ہے ٹرک بھی یہاں سے گزر رہی ہے گاڑیاں بھی اٹھ جاتی ہیں رات کو آئے ہیں اٹھ جاتی ہیں یہاں پر رکشہ گرہ ہے اس کی ٹانگ یہاں سے ٹوٹی گئی ہے چڑے گریب کے جو پیچھے یہ گھڑے اس کے اوپر یہ ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہے ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہے جی ایسے رکشہ گی رہے ہیں اور جو لویا ہوتا ہے وہ ایسے لگا اس کے ساتھ گھڑے میں گراہ ہاں جی میرے آنکھوں کے سامنے میں ارتانہ یہاں آپ چشم دید گواہ ہیں جی میں گواہ ہوں انشاءاللہ جب بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں جو ہمیں بلائے گا یہ تبدیلی کا اعلان کرتے ہیں کہ تبدیلی آئی یہ تبدیلی آئی ہے یہ سابتھیں کہنا یہ گریب کے کام سب لوگوں کے تھاپ ہوئے ہیں کیا کریں یہ کافی عرصے 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 پر باندھا ہے جناب بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کمت دیکھتی نہیں ہے کسی کو احساس ہی نہیں ہے ہمارے جی آپ پیسے بیٹھی ہوئی ہیں بائیک پر اتنا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پر گڑے ہیں بیٹھی پریشانا بہت سرکار کو کیوں نہیں نظر آتی آپ سرکار یہ تبدیلی ہے یہ دیکھیں گا یہ تبدیلی ہے تبدیلی ہوتی ہے سرکار کو آپ کی پریشانی نظر نہیں آتی سرکار کو یہ نظر آئے تو بھیر ہے نا ایسی سرکار چلے آگے چلے زین یہ عمام کی آپ نے بات سنی ہے وہ ہماری ماں ہے ہماری بہن ہے انہوں نے کہا انہوں نے ڈر لگتا ہے یہاں پہ موٹر سائیکل پہ اپنے میاں کے ساتھ یہاں پہ سفر کرنا اور میں نے یہاں پہ مخلے خواتین کو گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس طرح وہ بھائی نے بتایا کہ غریب آدمی رکشے والا رکشہ ہلٹا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اگر یہ کہوں تو پروگرام کے اخلاقیات کے خلاف تو نہیں ہوگا کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے شہر لاہور کو آپ نے ختم کر دی ہے مفلوج کر دی ہے محصور کر دی ہے کیا کوئی جنگ لگ گئی ہے کہ پورے لاہور کو ایک جگہ پہ آپ نے اکٹھا کر دی ہے کہ کوئی نہ باہر جا سکے نہ اندر جا سکے آپ نے خبر دی تھی کہ لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے ایک وقت میں کام شروع کر دیا اس پر تو وہ کام کہاں ہو رہا ہے تاریخ میں کبھی نہیں نظر آیا ایسے اور جو کام انہوں نے ایک دفعہ شروع کیا اس کے بعد سگیاں پول آپ کے پروگرام میں ہی ہے انہوں نے کام شروع کیا وہاں پہ اس جوائنٹ کو نکالا اور وہاں پہ رید بر کے باقی پروجیکٹ کو بیسی چھوڑ دیا اب اس انتظار میں ہے کہ وہ پول بغیر منٹرنس کے گر جائے پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائیں اور پھر وہ جی آئی ٹی ایک لمبی آپ ذمہ دار تلاش کریں گے کون ذمہ دار تھا اور لوگوں کی جاندوں کے ساتھ کلتے ہیں اللہ نہ کرے اگر وہاں پہ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا تو اس کا کون ذمہ دار ہے آپ کی تو توجہ کوئی نہیں ہے سگیاں پول آپ چار دن کے لیے بند کرتے ہیں چلو عوام نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پول بناو یار ہم تکلیف میں ہے کوئی بات نہیں لیکن اس کو بنا دو چار دن بعد آپ اس کو پھر دوبارہ کھول دیتے ہیں یہ کس طرح کی آپ کی پلاننگ ہے کرنا کیا چاہتے ہیں لاہور کے ساتھ کون سی تبدیلی ہے وہ جو سو بندوں کی ٹیکنو کریٹس کی ٹیم تھی وہ کدھر ہے وہ جس نے پلاننگ کرنی ہے جو پہلے سے پلان کر کے ہیں چچا کی کم کرنی ہو میں گیا اس کے دکھانے ادھر کان ہے یہ چھے مینے ہو گئے ہیں جناب چھے مینے ہو گئے ہیں پانچی ٹرالیاں ملوے دیا سڑکتے بیچ پاہیاں نے وہ کرین دین آل ستھیاں کتیاں نے پھر انہ نٹ ہویا تھے وہ ٹراک اُڑڈ جاندے نے پٹھیانے ایک دو بار ہی بندے پاچے گئے ہیں اللہ نے ہاسیاں تو بچا آتا ہے لاہور دل بدلہ لے جا رہے ہیں جاڑی بادہ بدلہ ہی لیتا ہے جاڑے جناب بلکل بدلہ بڑا اچھے پیچھے پوری پوری پیچھے سمال انڈسٹری ہے یار وہاں پر لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں آپ نے ان کا کاروں پر بند کر دیا ایک طرف زین طریقاً صاحب یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم نے محشت کو کھڑا کرنا ہے اپنے پیروں پر اپنے انڈسٹریز کو سپورٹ کرنا ہے جو آپ کی سمال انڈسٹریز ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے لیکن جہاں سڑکی موجود نہ ہو جہاں آمدو رفت ہی نہ رہے تو سڑک کیسے وہ انڈسٹری کیسے سپورٹ ہو وہاں کون سا کسٹمر آئے گا کون سا پرچیزر آئے گا کس طرح آپ مال کی سپلائی کریں گے آپ نے تو جو چلتی چلائی انڈسٹری وہ بند کر دیا یہ کہہ رہے ہیں ادھر کاروبار کرتے ہیں ایک روپے کا کاروبار نہیں ہے ہم خود وزر کر رہے ہیں تمام دکانے خالی پڑی ہوئی ہیں چیل کے ادھر بیٹے ہو میں وہی گھاگ نہیں ہے کاروبار نہیں ہو رہے ہیں کسٹرمٹ کسرا ہوئے پہنے 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 ہیتے ہیں کسٹرمٹ کسٹرمٹ ہے کسٹرمٹ ہے چھوٹا سرادین دی دی سکتے ہیں سارہ دین سے میڈیا دیا نیوز دینی ورہی کہا تھا میرا خلال دس بندرہ ورہی میں کھڑا آئے ہم وزیدہ آئے سلتا ہے کیوں تیری شکل نہیں پسند کیوں شکل میری وکو آگا کیا نہیں گی دوسریہ نالے کی کیوں نہیں پسند سرکار کم ہے انہذا یہ سرکار تھا کام میں ہیں شاید میری شکل بھی نہ بساندے ہونے سارے ستھال کیا رہین آمنوں میں سڑینا لے کے کہا گئی ہو عزی وہ کھی مرنا ہے ہاں جی اوام ساری جننے پوچھتے ہیں وہ سارے پوکھی مرنا ہیں امان جینیا کی حال ہے آیا کیتا نہیں ہے کیتا ہوں نے کھیتا ہی وہ چورا نے کامل آیا ہے زیب میں مرنے گاڑا Knicker دینا اب آپ نظر آرہا ہے توسی دسوں نے سرکار ہو سرکار ہو سمجھ نہیں آرہی سرکاروں کی دسیوں نے سامنی ہے سارا ہی جاندی سرکار سرکار گریر میرا نایم نام ہے سر جی بھئی کیا کام کرتے ہیں میں ڈائی میکنگ کا کام کرتا ہوں ہاں جی ہاں جی سی مارکٹ میں کرتا ہوں ہاں جی بڑا گھرک ہو گیا سر جی ہاں جی پورے ملک تباہ ہوا ہے کوئی کام ہے ہی نہیں اور چیز نہیں مہنگا ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کے تین سو میٹر کا پیچ ہے ہاں جی ہاں جی دس کلومیٹر یا سو کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر کی سڑک تھی تین سو میٹر کا پیچ ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے یہ کیوں نہیں صحیح ہوا سر جی یہ جب سے ان کے عمران خان صاحب آیا انہوں نے بڑا گھرک کر دیا ملوس مسلملی کے دور کے اندر تھوڑا سا مسئلہ خراب ہاں جی بلکل ایسی ہی ہے لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے یہ سب ملے میں سب ملے میں سر بات یہ ہی ہے ہاں جی یہ مسجول کے انہوں نے جی جی بلکل پریشانی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے انتہائی پریشانی ہے ہم ہر چیز سے تنگ ہوئے میں ملوس مسلم ہے جی بلکل ہمیں بھی چاہیے خان صاحب بات شروع تھی نئے پاکستان کی اور نیا پاکستان بنانے کی بات ہوئی تھی دو نہیں ایک پاکستان بنانے کی بات ہوئی تھی محشن تو کھڑی کرنے کی بات ہوئی تھی تبدیلی لانے کی بات ہوئی تھی روٹی سستی کرنے کی اور بات ہوئی تھی جان مہنگی کرنے کی بات ہوئی تھی نظام بہتر کرنے کی بات ہوئی تھی کانیمی امرجنسی نافذ کرنے کی بات ہوئی تھی ہیلت امرجنسی نافذ کرنے کی خان صاحب یہ نعرے میرے نہیں کسی اور جماعت کے نہیں آپ کی جماعت کے دے جو آپ نے ہر سٹیج پہ ہر جلسے میں ہر تقریم میں لگائے اور عوام کو کہا کہ ڈیولیمنٹ ورگ ہوگا پاکستان ایسا ملک بنے گا جہاں لوگ بیرونی ملک سے پاکستان میں نوکریاں اور تعلیم حاصل کرنے گا کہ خان صاحب بات پہنچ گئی ہے ستیفے کی لوگ یہ لاہور کی عوام ہیں جو آپ سے ستیفے کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئے کیونکہ آپ نے جو نے کہا کہ آپ اس سے پہلے ستیفے کا مطالبہ کرتے تھے جو اس وقت حکمران تھے یعنی مسلمک نواز کی جماعت سے تو اب لاہور کی عوام آپ سے ستیفے کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئے خان صاحب اپنے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب کی توجہ دلوائیں لاہور کے مختلف علاقوں پہ لاہور میں اس وقت ڈیولیمنٹ کا جو ورک ہے اس کی شدید ضرورت ہے لاہور اس وقت جو اپنے اصل رنگ اپنا ہے تھا لاہور اس کی مثالیں بیرون ممالک میں دی جانے شروع ہو گئی لیکن لاہور میں ڈیولیمنٹ بہت اچھا ہو رہا ہے اب اس کی تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں پروگرام میں نامازہ سے سلطان چاہ کو زیادہ دی جائے گا اللہ نکھے پاک